اسلام علیکم فوڈ کلاس ہمیں سبق نمبر ایک ہم اس کے رویان کرنی ہے صفحہ نمبر چال پانچ اور چھے کی تو یہ جو ہمارے پاس مصرے ہیں یہ ترتیب سے نہیں دیئے گئے لفظ آگے پیچھے دیکھ کر لکھے گئے ہیں تو ان کو ہم نے درست ترتیب سے لکھنا ہے بنائے خدا سب ایک نے تو اس کی درست ترتیب کیا ہے جیسے ہم نے کہ حمد میں پڑھا ہے ایک خدا نے سب بنائے دوسرے نمبر پہ ہے تارے آسمان پر چاند آسمان پر چاند تارے آسمان پر چاند تارے اس کے بعد ہے سارے جہاں منظر کے اس جو ہم نے حمد میں پڑھا تھا وہ کیا تھا اس جہاں کے سارے منظر اس جہاں کے سارے منظر کی کتاریں درختوں سب درختوں کی کتاریں گھوڑے مر اور بتخیں نہیں بلکہ اس کی ترتیب دروس کیا ہے مر بتخیں اور گھوڑے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم صفحہ نمبر پانچ کریں گے صفحہ نمبر پانچ پر ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں یہ اس طرح سے باکس دیا گیا ہے تو اس کے اندر سے ہم نے لفظ ڈھونڈنے ہیں انہوں نے نمبرنگ دے کے ہمارے لئے آسانی کر دیا ہے کہ یہاں پہ ایک لفظ ہے آپ نے تلاش کرنا ہے پہلے نمبر والا لفظ تھا رے سے شروع ہو رہا تھا رے واؤ شین نون روشن وہ ہم پہلے نمبر پہ لکھ لیں گے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس لفظ ہے سین میم نون دال رے سمندر کیا لفظ ہے ہمارے پاس سمندر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے چے علیف نون دال کیا بنا چاند ٹھیک ہے تو وہ ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اس کے بعد بیٹا ہے ہمارے پاس یہ فورت نمبر والا میم نون زویں رے کیا بنا منظر ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس پانچویں نمبر والا ہے گاف لام تو یہ ہے گل یعنی کہ پھول جو ہوتا ہے نا وہ ہم یہاں لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے تے علیف رے بڑی یہ تارے ٹھیک ہے وہ ہم لکھیں گے اس کے بعد لاسٹ ون جو ہمارے پاس ہے وہ ہے شین علیف نون شان ٹھیک ہے جب یہ پیج ہمارا ہو جائے گا تو ہم صفحہ نمبر چھیں کریں گے سب سے پہلے ہمیں پہلا شیر دیا گیا ہے اس کی تشریح ہمیں دے گیا ہے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اس کے بعد وہ پہلا شیر کیا ہے کہ آسمان پر چاند تارے کتنے ہی روشن کتنے ہی پیارے شان سے جو جگ مگائے ایک خدا نے سب بنائے ان اشار میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ رات کو آسمان پر جو چاند تارے چمکتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں ان کے چمکنے سے رات کو آسمان کا منظر اور بھی حسین یعنی کہ خوبصورت ہو جاتا ہے یہ چاند تارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں اس کے بعد بیٹا اگلا ہے سب خزائیں سب بہاریں سب درختوں کی کتاریں گل کھلائے پھل لگائے ایک خدا نے سب بنائے اس کی تشریح ہم لکھیں گے ان اشار میں شائر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شائر نے ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بہاروں اور خزاؤں کے موسم یہ ہرے بھرے درخت اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں یہ رنگ برنگے پھول بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے یہاں تک آپ لوگ اس کو یاد کریں گے اور اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے بھی اور جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ اپنی عملی بک پہ یہ کام کریں گے جن کے پاس میٹے عملی بک نہیں ہیں وہ بچے اپنے نوٹ بک پہ کریں گے ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا لافظ سٹوڈینٹس